بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم محتشم قابل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم یہ آپ کے سامنے ایک کریپر ہے اور یہ کمال کی کلائمبر ہے اس کو ورجینیا کریپر کہتے ہیں یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی کٹنگ سے اس کو تیار کیا گیا اور اس کے نیچے سے یہ دیکھیں اس کے روٹس نکلنا شروع ہو گئے ہیں میں اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن انبلیویبل یہ دیکھیں اس نے روٹس اپنے زمین میں لے لی ہیں اور یہ بہترین پودا آپ کے سامنے ہے لیکن اس کا کمال اس سے پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی ہے ورجینیا کریپر کی لیکن آج پھر موقع ملے ہے تو آپ کو میں دکھائے دیتا ہوں یہ نومبر دسمبر کے اندر اپنے پتے جو ہے وہ گرا دیتی ہے یہ دیکھیں نومبر دسمبر میں اپنے پتے گرا دیتی ہے اور اس وقت اس کے پورے سرخ پتے ہو جاتے ہیں اور یہ ایک فلاور کی شکل پھول کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کا جو لیف ہے اور جب یہ فلاورنگ کرتا ہے جب یہ ریڈ اپنے پتے کرتا ہے تو ایک دیکھنے والا منظر ہوتا ہے جہاں جہاں بھی یہ چپکا ہوتا ہے جہاں جہاں پہ بھی اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوتے ہیں اور یہ انتہی خوبصورت ایک دیدنی منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے یہ سارا ورجینیا کریپر آپ کے سامنے اس کا پتہ جو ہوتا ہے وہ میپل لیف کی طرح ہوتا ہے جیسے چنار کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ گرین ہوتا ہے گرمیوں میں اور اس کی سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت دھاری ہوتی ہے ریڈ کلر کی پنک کش یعنی کہ پنک کلر کی وہ بھی اپنے آپ میں نمائے ہوتی ہے اور خوبصورتی کا ایک منبع ہے خوبصورتی کا ایک حسن کا ایک شاہکار ہے یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کو پتے نظر آئیں گے اس کے کنارے جو ہے نا وہ ایک پنک کلر میں ڈھلے ہوتے ہیں تو یہ پروردگار کا نظام ہے قدرت کا شاہکار ہے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن جو بھی چیز تخلیقی ہوئی ہے وہ خوبصورتی کا ایک منارہ ہے اور اسی طرح یہ ورجینیا کریپر جو ہے آپ دسمبر میں جب یہ پتے گرا دیتی ہے جنوری میں تو فروری میں اس کو کٹ کر آپ لگا سکتے ہیں اور اس طرح آپ اس کے پودے تیار کر سکتے ہیں یہ یقین جانے تقریبا یہاں میری مارکٹ میں سیونٹی نرسیز ہیں تو میرا خیال ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک نرسی کے اوپر ساری ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس نے تیار کی ہے اور اس کی ڈمانڈ بھی بہت زیادہ مانگتے بھی بہت زیادہ ہیں جب دسمبر میں یہ اپنے پتے ریڈ کرتی ہے تو پھر اس وقت اس کے کسٹمر جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کی تصویریں لے کے پھرتے ہیں یا پھر اس کے پتے توڑ کے لے آتے ہیں یا جن کو ان کے نام کا پتہ ہوتا تو پھر وہ نام سے پکارتے ہیں کہ بھی یہ ہمیں کریپر اور یہ ہمیں کلائمبر جو ہے چاہیے تو آپ بھی اس ورجینیا کریپر کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا یہ دیکھیں سارے پودے تیار ہو چکے ہیں اور اس نے سارے نروٹ اپنے بنا لی ہیں کیونکہ جو بھی میں کپ اکھار رہا ہوں وہ نیچے زمین سے اپنی جڑیں ٹچ کی ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک آواز آپ کو آتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھی زمین کے اندر جتنے بھی اس کے روٹس لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور انتہی دلکش تو اس کو سردی گرمی کوئی ایشو نہیں ہے یہ سرد علاقے کی زیادہ پسند کرتی ہے کیونکہ سردیوں میں یہ اپنا پتہ جو ہے وہ بلکل ریڈ کر لیتی ہے اور ورجینیا سے اس کا ورجینیا شہر ہے امریکہ کا وہاں کی نسبت اس کا نام رکھا ہوا ہے اور وہیں پہ وہ میرا خیال ہے تھنڈا علاقہ ہوگا میں تو کہیں گیا نہیں اور مجھے پتا بھی نہیں اس کے بارے میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تھنڈا علاقہ ہے ورجینیا کا تو وہاں پہ یہ کسرت سے پائی جاتی ہے اور وہاں کی یہ پیداوار ہے تو اس کو یہاں پہ سردی میں آپ گرمی میں یا سردی میں سوات میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں مری میں تو یہاں پہ یہ سروائیو کر جاتی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن آپ نے پوچھ نہیں ہو تو وہ کمنٹس میں کر کے مجھ سے پوچھ لیجئے گا کمنٹس میں میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا کیونکہ سارے سوالوں کے جو ہوتے ہیں وہ میں یہاں پہ نہیں بھی کر سکتا کیونکہ ساری چیزیں ایک دم یاد بھی نہیں ہوتی اور یہ بڑا سینسٹیف پودا ہے اس کو زیادہ خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ورمی کمپوسٹ یا لائٹ جو لیف کمپوسٹ ہوتی اس کے اندر اس کو لگائیں پھر ایک دفعہ یہ سروائیو کر جائے چل جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کو اور کسی قسم کی پرابلم نہیں آتی تو ناظرین اکرام یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کر دیجئے گا اور پھر لائک شیئر اور ہم کہتے ہیں کہ آپ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا محبتوں برا سفر اسی طرح جاری ہو سارے رہے انشاءاللہ میں آپ کو نئی سے نئی ورائٹی دکھاتا رہوں گا اور اسی طرح آپ کے یہ محبتوں کا جواب محبت کے ساتھ دیتا رہوں گا فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو یہ دیکھیں